یہ بتائیہ عوام اللہ سے معافی مانگے گی اور میاں صاحب کہہ رہے ہیں کہ اب آج مجھے چکر نہ دینا ایک وہ یاد ہے آپ کو میاں نواز شریف صاحب نے ایک دفعہ ایک جلسہ کیا تھا ان کی بڑی ویڈیو وائرل ہوئی تھی اس میں انہوں نے خود کہا تھا کہ قدم بڑھاؤ نواز شریف ہم تمہارے ساتھ ہیں میاں صاحب نے خود کہا تھا اور انہوں نے کہا مڑھ کے دیکھا تو پچھے بندہ ہی کوئی نہیں سی یہ ایک سوائرگا تھا فائرہ در نواز شریف صاحب وہ بڑے گج وج کے ایک سوائے کہ وہ تیاری میں ہے کہ وہ حکومت سبالنا چاہے ہیں اور حکومت کے لیے ریز وائل سیٹھ ٹو فارم ایک گورمنٹ بٹ تین اگین ای وڈ سیٹھ ٹل تیر نکف تیر آخری وقت تک آپ کچھ نہیں کہہ سکتے اور آخری وقت تک سرپرائزز آ سکتے ہیں جہاں پہ آپ نے بات کی ایک چھوٹی سی میں آپ کو خبر دے دیتا ہوں یہاں پہ اور وہ خبر یہ ہے کہ ذہنوں میں ایک بات آ رہی ہے کہ جناب شاید آٹھ فیوری کو الیکشنز نہ ہوں خیبر پختونخواہ میں یا بلوچستان میں یا کچھ ہنکوں میں نہ ہوں تو میں آپ کو آج بیرے کلیرٹی ایک خبر دے دیتا ہوں کہ آٹھ فیوری کو الیکشنز پورے پاکستان میں ایک ہی وقت میں ہوں گے وہ تو الیکشن کمیشن نے بھی کہہ دیا ہے کلیر میسیج ہے دشتگردوں کے لیے کہ ہمیں اپنی جتنی بھی ہماری عسکری قیادت ہے ان پر ہمیں پورا یقین ہے ہماری سیکیورٹی فورسز پہ اور رانا صاحب آپ یہ بتائیے کہ ان دونوں کے سنے بیانات سوٹس وغیرہ بھی دیکھیں ان کا کیسے کمپاریزن کریں گے دیکھیں ایک چیز تو ذرا ذہن میں رکھ لی جائے اس پہ تو ہم بات کر چکے بار بار کر رہے ہیں کہ دیکھیں وی وی آر آل سیٹ ہمارے نے مائنڈ میک اپ کر لیا ہوا ہے ہماری ملٹری اسٹیبلشمنٹ نے اور ہم سب نے یہ مائنڈ میک اپ کر لیا ہوا ہے بلکل آپ نے صحیح پوائنٹ آٹ کیا جب میاں نواز شریف صاحب وہاں پہ کھڑے ہو کے جلسہ کر رہے ہیں جہاں پہ ایک ایسا ایک امپریشن مل رہا ہے ایسی ایک گفتگو کا سلسلہ جاری ہوا ہوا ہے چاہے وہ میڈیا ہو چاہے کسی بھی جگہ پہ چاہے ڈرائنگ رومز ہو کہ وہاں پہ سیکیورٹی کے ایشوز ہیں وہاں پہ میاں نواز شریف صاحب کھڑے ہو کے جلسہ کر رہے ہیں اس ایریے میں اس ٹیریٹری میں جہاں پہ سب سے زیادہ welnerable area ہے تو دہٹھینس کہ ہیس ٹیلنگ آل دیکل میان نواز شریف اسننگ ایک سیگنل آلوور کہ بھائی نو 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 ویر نو نو ویر نو نو پہٹی نو آپ نے جو کر رہا ہے آپ اپنے just hold your horses and he's sending a right سیگنل to the terrorists تو ایک تو بات کلیر ہو گئی دوسری جگہ بل آول صاحب جو ہے بل آول صاحب بھی دیکھیں وہ بھی یہ message دے رہے in one way or the other so the point is that we are all set for the elections uh we are keeping our fingers crossed on this one let's see what's going to happen in the day on the february the 8th so وہ اس میں ایک چیز ذہن میں ضرور رکھے ایک چیز جو ہم لوگ تو نہیں خیر لوگ mix up کر رہے ہیں اور غلط اس کا جناب ایک اشارہ دے رہے ہیں یا مشورہ دے رہے ہیں یا mind make up کرنے کوشش کر رہے ہیں بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں پنڈی والے بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں جناب یہ بیٹھ کے پنڈی میں جب جہے سر جوڑ کے بیٹھتے ہیں سارے کرتا دھرتا جو ہیں وہ ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ آپ politics اور terrorism کو یا تشدد کو mix up مت کریں so if you start mixing up these things تو ایک situation بن جائے گی so we اس کو تھوڑا الگ کریں مطلب terrorism election لڑے politics کریں ضرور کریں ڈٹ کے کریں آپ اپنی politics ڈٹ کے campaign چلائیں but ان چیزوں کو mix up مت کریں اگر آپ mix up کرتے ہیں تو لوگ confuse ہونا شروع ہو جاتے ہیں تو اس کو ذرا تھوڑا سا الگ کر کے رکھیں تشددود کی سیاست کو let me put it with a typical sentence ہے تشددود کی سیاست کو ذرا تھوڑا سا سائیڈ پہ کر کے رکھیں سیاست کر لے مذہبی ووٹ بینک بہت important ہے رانہ صاحب ان دونوں صوبوں میں کیا مولانا فضل الرحمان بھی اسی high spirit میں موجود ہیں ان کے spirits کے security کا کوئی خدچات نہیں ہوں گے اور level playing field کی جیسے شکایات وہ کرتے ہیں میں اس میں بالکل آپ نے بلکل ٹھیک بات کیا دیکھیں آج سے جب وہ گئے تھے افغانستان گئے تھے وزٹ کرنے سے پہلے گئے تھے وہاں پہ اس سے جانے سے پہلے مولانا صاحب کے بڑے concerns تھے ٹھیک ہے ہم لوگ بھی کہتے تھے جی مولانا صاحب ایڈی ٹھنڈ لگ رہی ہے تو اس بھی پینیاں کھا لو دیسی کیوں کھا لو whatever the point is now but issue is کہ ٹھیک ہے ان کے concerns جو تھے security issues مولانا صاحب کے بالکل genuine ہیں لیکن the point is آپ یہ نہیں کہہ سنے جی بات ٹھنڈ ہوگی بڑی تو ٹھیک ہے کچھ علاقے ایسے ضرور ہیں وہ جہاں پہ ٹھنڈ ہے وہاں پہ problems ہیں لیکن ساری دنیا میں ٹھنڈ ہوتی ہے ٹھیک ہے آپ لوگ منیج کرتے ہیں کیمپینز منیج کرتے ہیں ووٹر نکلتا ہے اور اب ہی اس میں کوئی اگر کیا بتا ہے وہ جیسے مولانا صاحب بار بار کہہ رہے تھے پہلے کہ جناب اگر تھوڑا سا آگے پیچھے ہو جائیں گے آٹ فروری سے تو فرق تو نہیں پڑے گا اب فرق تو کوئی نہیں پڑے گا لیکن اس کی اس کی کی گرانٹی ہے کہ جناب آٹ فروری کے بعد اگر وہ چھے مینے آگے ہو جاتے ہیں پی ٹی آئی نے انٹرہ پارٹی الیکشنز کا اعلان کی ہے بقاعدہ طور پر شیڈیول بھی جاری کی ہے یہ بتائیے کہ اگر یہ ہو جاتے الیکشنز سے پہلے تو کیا آج حالات مختلف ہوتے اور دوسرا یہ کہ اب کیا اثرات مرتب ہوں گے دیکھیں انٹرہ پارٹی الیکشنز جو ہیں بیسیکلی تو کرا لینے چاہیے تھے جب پہلی اسٹیج پہ یہ پہلا اٹیمٹ جب کی گئی تھی اس کے بعد پی ٹی آئی نے خود اس میں ٹائم سیک کیا تھا مانگا تھا کہ جناب ہمیں ہم انٹرہ پارٹی الیکشنز کروا لیں گے دوبارہ اور جو اس وقت جو سیچویشن ہے جس طرح انٹرہ پارٹی الیکشنز کی اٹیمٹ کی گئی تھی اس وقت اس سے وہ خود لوگ بھی خود بھی وہ لوگ سیٹسفائیڈ نہیں تھے تو دے ڈیڈ آس فور آ پر آ فور سم ٹائم کا الیکشن کمیشنر نے تھوڑا سا ٹائم دے دے یہ چیزیں ساری کیپ اپ کرنے کی ضرورت تھی اور ساری اسی وقت اڈریس کرنے کی ضرورت تھی اب اگر کرا بھی لیں گے تو اس میں ٹھیک ہے کسی حد تک کلیریٹی تو آ جائے گی but for this election for اس وقت اگر دیکھا جائے تو پی ٹائی کے لیے کوئی اتنی conducive environment نہیں ہے so this is the reality check تو اس وقت اگر کرا بھی لیں گے تو اس سے کوئی خاص فرق نہیں پڑے گا ہاں یہ ضرور ہے کہ دیکھیں میں بار بار اس چیز کو repeat کرتا ہوں کہ جو vote bank ہے اگر عمران خان کا جو vote bank ہے اس کا اپنا vote bank ہے اس کو توڑنا بہت مشکل ہے ٹھیک ہے اور اسی طرح میاں نواشری صاحب کا جہاں vote bank ہے جو committed لوگ ہیں ان کے ساتھ چل رہے ہیں in every thick and thin وہ جو بھی rocky situation face کرتے رہے ہیں انواشری صاحب وہ ان کے ساتھ جڑے ہوئے تو اسی طرح سب لوگ ہیں people's party بھی اسی طرح ہی ہیں people's party تھوڑا سا mileage gain کرنے کی کوشش ضرور کر رہی ہے کہ جو worker جو voter جو supporter سمجھتا ہے کہ جناب pti will not go make it this time تو وہ لوگ چاہتے ہی ہیں people's party والے کہ ان کو vote bank جو کو وہ لے لے لیکن اس میں بھی میں نے پہلے بھی کہا تھا اس میں انیس بیس کا فرق ضرور پڑھ سکتا ہے ٹھیک ہے وہ